ہیلو ایوریون آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کاؤپر کے برطن کو ساف کرنے کا سولیوشن یہ دیکھئے یہ کالش ہے یہ پڑھا پڑھا کافی کالا ہو چکا ہے میں اس کو اکدام سے ساف کر کے دکھاؤں گی وہ بھی اکدام ایزی ویم ہے یہ دیکھئے کتنے داگ پڑے ہیں بلکل بلیک ہو گیا ہے تو بس پھر دیر کس بات کی اس کو ساف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں ایک لیمن لے لوں گی ہم اس میں لیمن یوز کرنے والے ہیں اور اس کے بعد میں لوں گی یہ امچور پاوڈر ہے یہ میں تھوڑا سا ہی لوں گی کیونکہ مجھے یہ کالشی ساف کرنا ہے بس میں اتنا سا ہی لینے والی ہوں بس اس کو اس طرح سے سکویز کر دیجئے لیمن ہے یہ ہمارا یہ میں اس کو سکویز کر رہی ہوں لیمن اور امچور کے بعد میں اس میں ایک اور انگریڈینٹ یوز کرنے والی ہوں وہ ہے سالٹ بس میں ایک سپون سالٹ لوں گی میں اتنا سا ہی لینے والی ہوں تو بس اس کو ایڈ کر کے اس کو میں مکس کر دوں گی سولٹ اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ سالٹ سے ہمارا جو کلش ہے تامبے کا وہ ایک دم سے چمک اٹھے گا تو بس پھر اب میں ان تین چیزوں سے ہی جو ہمارا تامبے کا کلش ہے اس کو صاف کرنے والی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں سکربر لیا ہے میں اسی سے اس کو مکس کر دوں گی اور بس اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کلش میں لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ لگاتے ہی ایک دم سے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو صاف ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بہت ایزلی صاف ہو جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ رب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کتنے کالے داگ اس میں پڑے تھے اب دیکھئے یہ جو اور بھی کالا داگ ہے یہ بھی ایک دم سے دیکھو صاف ہو گیا ہے اس کو بار بار رب کروں گی تو یہ کالا داگ جتنا تھوڑا بہت ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے صاف ہو گیا ہے اب میں اس طرح سے اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کر دوں گی یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ایک دم سے چمک اٹھا ہے یہ دیکھئے یہ بیسک سے انگریڈینٹ ہے آپ اس سے ضرور صاف کیجئے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس جس سولٹ جو ایویلیبل ایٹ ایٹائیم گھر پہ ہوتا ہی ہے اور امچور پاورڈر لینا ہے اور لیمن لینا ہے آپ کو بس اور کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے صاف ہو گیا ہے بس یہ ان تین چیزوں سے صاف کیجئے اور تامے کے بردن کو ایک دم سے چمکائیے نہیں